موسیقی ان مندروں کی اتنی بڑی مہمہ رہی ہے جب یونوں کا راج تھا شامراج ان لوگوں کا تھا بدرمیوں کا تھا ان مندروں نے ہی تو ہمارے دھرم کو سرکشت رکھا جن کی آستہ کے دوارا آج بھی ہم رامکشن مہادیب کی چرچہ کر رہے ہیں اس میں مندروں کا ہی تو یک دم رائے بدری بسال چھتر دیو سے نارج جی وہاں آئے چار رسیوں سے ملاقات ہوئی رسی کمار تھے سنک سنندن سنانتنا رسند کمار نارج جی کو انہوں نے کھن دیکھا پوچھا بھی کہ تم کیوں پریشان ہو تب کہا میں اپنے دکھ سے دکھی نہیں میں دوسرے کے دکھ سے پریشان ہو سادھوں میں اوروں میں سمیم یہی تو انتر ہے سنت کو اپنا دکھ نہیں ہوتا وہ دوسرے کے دکھ سے دکھی ہوتے ہیں دنیا داری کے لوگ اپنے دکھ سے دکھی کم دوسروں کے سخستے زیادہ دکھی ہوتے ہیں ان کو ہی اتنا اچھا کیسے ہو گیا ان کی بہو اتنی اچھی کیوں ہے ہماری لڑا کو ہے اس کی نہیں لڑتی اپنا بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے اتنا دکھ نہیں ہے بیبا کیوں نہیں ہوا پڑوسی کے ہاں بینٹ بجتا ہے تو اس سے اس کو بڑی تکلیف ہے ہم کسی کے ہاں گئے اب سیرکاتوں نام نہیں بتاؤں گا تو وہاں سے جیسے ہی نکلے تو ایک اپنی دیوال پکڑے ہوئے ایسا مہو کپا کرے ہوئی ایک دیوی کھڑی ایسا مہو اس کا ہم نے کہا ماتا کچھ دکھی ہو کیا بات ہے بتائیے کوئی بات کچھ پرامرس کر دیں گے کہ میں بہت دکھی ہوں کیوں دکھی ہو ان کے ہاں آپ کیسے آگئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا ہے سن لو بھائی صاحب کیا بول رہا ہے مجھے تو یہیں سے لگ رہا ہے ایک بول رہا ہے یہ بولتا ہے تو یہ ریشٹ کرتا ہے دروالہ یہ بولتا ہے تو وہ بھی سنام کرتا ہے دیکھ لے بھائی تو یہ بڑی دکھت کی بات ہے بہت دکھت کی بات ہے نارد جی نے کہا کہ میں اپنے دکھ سے دکھی نہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا آنکھوں سے دیکھا بھکتی دیوی بہت دکھت ہے اپنے بچوں کو لے کے ان کا کلیان کر دو تو انہوں نے جواب دیا اس کے لئے بھاگوت کی قطعہ سننی ہوگی ہم سنائیں گے ان کے نمت تم سنو دیکھو یہ دیکھو بھاگوت ایک ایسا گرند ہے یہ بھگوان کی قطعہ ایسی ہیں آپ جن کے نمت بھی سن لیتے ہیں اس کا پھل اسی کے لئے ڈسٹریبوٹ ہو جاتا ہے اسی کی جھولی میں پہنچ جاتا ہے کسی کے لئے بھی آپ سن لیتے ہیں تو اس کا پھل انہیں مل جاتا ہے